سایہاپور کا پرمک باجار بہادر گنج جس سخص کے نام سے جانا جاتا ہے آج اس کی پہچاندھیرے دھیرے سایہاپور میں لپت ہوتی جا رہی ہے مغل سامراج کے دوران سایہاپور سہر کو بسانے والے بہادر خان کا چار سو سال پہلے بنا مقبرہ اب بدحالی کے کگار پر ہے کسی جمانے میں آلیسان سنگ مرمری چمک کے لیے جانا جانے والا بہادر خان کا مقبرہ آج گم نامی کے اندھیرے میں جا رہا ہے نوہ بہادر خان سایہاپور سہر کے سنستھاپک کے روپ میں جانے جاتے ہیں بہادر خان اور ان کے بھائی دیلیر خان افغانستان کے دوڑچائی قبیلی کے سردار دریہ خان کے بیٹے تھے دریہ خان کو مغل باسا جہانگیر کے سمیں مغلیہ منصب داری بیوستہ میں اہم جمعہ سوپا گیا تھا انہیں کالپی اور کننوج کی جاگیر دی گئی تھی کننوج جانے کا مکھ مارگ سایہاپور کے کانٹ سے ہو کر گجرتا تھا ورس 1646 میں کانٹ کے پاس سے راجپوت جمیداروں دوارہ سرکاری خجانہ لوٹ لیا گیا تھا جس کے بعد سایہاں نے دیلیر خان کو علاقے پر نیترن کے لیے یہاں بھیجا تھا بعد میں یہاں چنورگڑ کی لڑائی ہوئی جس میں مغل فوجیں ویجائی ہو گئیں بہادر خان کے بھائی دیلیر خان جن کا واسطو ایک نام جلال خان تھا انہوں نے بازہ سے یہاں ایک قلعہ اور مسلم سکتی کے کیندر کے روپ میں جاگیر کی مانگ رکھی دیلیر خان نے یہاں اپنے بھائی نواب بہادر خان اور شوائم کے لیے صاحبات کا آویدن باسرہ کے دروار میں بھیجا جو بعد میں شویکار کر لیا گیا نواب بہادر خان اس سمیں افغانستان میں تھے انہوں نے یہاں افغانستان سے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا یہاں آنے والے لوگ افغان کے 52 قبیلوں سے سمبندھت تھے جنہوں نے یہاں بسنے سے سہر میں افغانی نام کے محولے بس گئے سولہ سے تریپن میں دارہ سری کوک کے کاندھار اویان کے سمیں نواب بہادر خان کی امرتی ہو گئی کچھ لوگ اس کا کارن نواب کو جہر دینا بتاتے ہیں لیکن اتحاسکار کہتے ہیں کہ یہ ستے نہیں بلکہ ان کی موت آکاسمک ہوئی تھی بہادر خان کی انتیمک شد تھی کہ انہیں سایہاں پور کی مٹی میں دفن کیا جائے جس کے بعد انہیں افغانستان سے لاکر سایہاں پور میں دفن کر دیا گیا یہاں بعد میں عجیز خان نے ان کا مکبرہ بنوایا تھا یہ مکبرہ قریب چار سو سال پہلے بنائے گیا تھا بریٹس گجیٹیر سنکلن کال تک ان کا مکبرہ سہر کی سب سے اونچی اور بھو ایمارتوں میں شما رکھتا تھا حالانکہ یہ بات رہیس سے بھائی بھی ہے کہ یہاں پرکاس اور ہوا کی بیعاپک بیوستہ کے ساتھ ساتھ انیک دساؤں میں شرنگیں بھی بنی ہوئی ہیں بہدر خان صاحب بہدر خان اور ان کے بھائی دلیر خان یہ دونوں دوڑ جائی قبیلے کے سردار دریاء خان کے بیٹے تھے جس کو جہانگیر کے سمیں جن کو منصب داری میں پرموشن ملا تھا مغل منصب داری ششٹم میں بیوروکریسی میں اس کے بعد میں یہاں سیکسٹین فورٹی سیون کے راؤنڈ میں یہاں پر جو مین مارک تھا پورپ کا وہ شایہانپور کے کاٹ ہو کر تھا تو بتایا جاتا شایہانک کے سمیں میں یہاں کھجانا جا رہا تھا شاہی کھجانا ریونیو کا اس کی لوٹ ہوئی تھی جس کے بعد میں دلیر خان جو جو مین منصب دار تھے اس سمیں کے سینے کمانڈر ان کو یہاں بھیجا گیا تھا کہ جو اپدروی طاقتیں ہیں ان کو نینترٹ میں کیا جائے چنور گڑی میں لڑائی ہوئی جو یہاں شہر سے دو کلومیٹر دور پر اس تھان ہے اس میں مسلمس جو مغل آرمی ہے وہ جیتی بعد میں مغل کینٹ کے روپ میں شایہانپور شہر بسانے والے نواب دلیر خان تھے انہوں نے شایہانپور شہر بسایا لیکن شایہانپور کی سند اپنے بھائی بہادر خان کے نام لی اور اپنے نام شہباد کی سند کرائی تو نواب بہادر خان بیسکلی دلیر خان کے بھائی ہیں جو شہر کے واسطویک سندھاپک جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں نواب بہادر خانے اس میں وہ افغانستان میں تھے انہوں وہاں سے باون قبیلوں میں لوگ بھیجے افغانی قبیلوں میں وہ یہاں شایہانپور میں آئے ان کا ایک پلان تھا افغان سیٹلمنٹ کو شایہانپور میں بسانے کا تب یہ شایہانپور شہر بسا اور ہر قبیلے کے نام پر ایک ایک محلہ جو ہے وہ یہاں پر بسا 1653 میں ان کا ندھن ہو گیا کندھار ابھیان کے دوران دارہ شکو کے ساتھ یہ اس میں نواب بہادر خانے پوائنٹ تھے تو ان کی ان کے بعد میں ان کی اچھا تھی کہ ان کا شایہانپور میں لے جا کر دفن آیا جائے تو پھر شایہانپور میں یہاں پر لائے گیا اور سرسنمان ان کا دفن کیا گیا بعد میں ان کے بیٹے عجیز کان کے سر پرستی پرستیتی میں یہ جو مقبرہ ہے یہ بنا ہے اس کو بنے چارسو سال ہو گئے ہیں یہ بڑی رہسمہ بھی ہے اس سے ایک سرنگ جو ہے وہ شاہباد تک جاتی ہے